امریکہ کا پاکستان میں ازادانہ منصفانہ اور بروقت انتخابات کرانے پر زور ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو میلر کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جائے امریکہ کسی ایک جماعت یا امیدوال کی حمایت نہیں کرتا پاکستان کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے مدد کرتے رہیں گے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی منصفانہ اور آزاد الیکشن چاہتے ہیں لاہور پولس کا بڑا ایکشن زمینوں پر قبضے کے الزام میں منصفانہ گرفتار وزیرا لپنجاب کو الڈی آفس میں درجنا افراد نے منصفانہ کی شکاہت کی تھی محسن نکوی کے حکم پر جوہر ٹاؤن میں پی آئی اے روڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کئی اکڑ ارازی قبضہ مافیا سے چھوڑا لی گئے برطانیہ میں قتل ہونے والی دس سالہ سارا شریف کیس میں بڑی پیش رفت تینوں مطلوب ملزمان برطانیہ پہنچتے ہی ائرپورٹ سے گرفتار مقتولہ قبالت سوٹے نیمہ اور چچا غیر ملکی ائرلائن کے ذریعے دبائی اور دبائی سے برطانیہ پہنچتے ہیں صدر عارف علوی نے تزادات سے بھرپور خط لکھ دیا کہا کہ عام انتخابات اساملی تحلیل کے نواسی میں دن یعنی چھے نوممبر کو ہونے چاہیے ساتھ ہی مشاورت کا بھی کہہ دیا یہ بھی تسلیم کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یہ کہنے سے بھی ناکت رائے کے عدالت سے رجوع کر لیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کو اپھات کیا وہ قوتیں جو ملک پر سیاسیات میں استحکام چاہتی ہیں جو ایک ادارے کو اس کے اپنے شیڈول کے مطابق اپنی منظر تک پہنچنے نہیں دیا رہی ان کو ڈسٹرپ کرنا چاہتی ہیں میرے خانم یہ رویش پاکستان کی سیاست میں بہتر نہیں ہے صدر کا الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا عارف علوی بونس پر چل رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی تنقید 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اندخابات کے لیے آئینی ادارہ الیکشن کمیشنر موجود ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا قابل ایک قبول ہے میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جد جلد ہونے چاہیے مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے الیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے سارے چیزیں کو سبا لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے بلاول بھٹو نے تیر چلا دیئے نام لیے بغیر نون لیگ نشان کہتے ہیں الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت کو پتا نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے ایک جماعت کو کیسے معلوم ہے کہ انتخابات فرگی میں ہوں گے بلاول بھٹو کا سوال مزفرگر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جلد سے جلد انتخابات کے نقاط چاہتے ہیں ساوک صدر آسیب لی زرداری کی لاہور آمد ٹیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس آج ہوگا اتحادی حکومت تو ختم ہو چکی ہے اور جو اتحاد تھا کولیشن تھی جو گورمنٹ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے آئندہ الیکشن کے ریزلٹ کے بعد یہ فیصلے ہوں گے کہ کس نے کس کے ساتھ ملنا ہے یا نہیں ملنا الیکشن میں ہم ٹیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہے کوئی الیکشن اتحاد ہمارا ٹیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے پرانے اتحادی الیکشن میں آمنے سامنے پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا کوئی امکان نہیں رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا ہلکا بندیاں مکمل ہونے کے بعد چون روز میں انتخابات کا شیڈیول آ جائے گا نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے شاہ آنے شاہ نے اس تقبال بھکا انتخابات میں پارٹی کی قیادت کریں گے کسی کو موشہ یا غمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم انوار الہت کاکر نے واضح کر دیا پاکستان میں کسی اور کی ایجنسی نہیں صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا کسی اور سے کوئی امید یا خوش فہمی ہے تو دور کر لیں گلگت بلدستان میں میڈیا سگفتگو میں کہا کہ گلگت بلدستان کے مسائل آئینی طریقے سے حل کر جائیں گے جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل حکام کے رویے پر دلی اتمنان کہتا اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریدی فیصلہ جاری خصوصی عدادت کے جج نے لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات سے متعلق کو اعتراض نہیں کیا اہلیہ سے ملاقات کا دورانیاں بڑھانے کی استعداد کی چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشن لیمانڈ میں چھب ستمبر تک چودہ روزہ توسین آرمی چیپ جنرل سید آسیم انیر کا جمہوریات ترکیہ کا دورہ صدر رجل طیب اردبان وزرائی دفاع و خارجہ اور اسکری قائدین سے ملاقات ہیں خطے میں امن برکرار رکھنے کے لیے ترک افواج کی کوششوں کو سرہا ترک رہنماؤں کا زلزلے میں پاکستانی آرمی انجینئرز کی خدمات کہترا سپہ سالار کی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے مزار پر حاضر ہیں ایشیا کپ سوپر فور میں آر یا پار کا مقابلہ پاکستانوں سے لنکھا آج مدد مقابل جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچے گی ممکنہ بارش برین شرٹس پر بزلی بن کر گر سکتی ہے قومی ٹیم کا پانچ تبدیلیوں کے ساتھ فائنل 11 کا اعلان آٹ او فارم فخر زمان انجرڈ سلمان آغا نصیم شاہ اور ہارس ٹوف ٹیم سے آؤٹ زمان خان ون ڈے ڈیبیو کریں گے کراسی میں ڈاکو نے شا فیصل کالونی میں فیکٹری ملازمین سے بھری بس لوٹی چار مرسائکلوں پر سوار آٹھ ملزمان بس روک کر سوار ہوئے چلتی بس میں مسافروں سے پینسٹ موبائل فانچین لیے پوری بس لوٹنے کے بعد ملزمان آسانی سے فرا شہر اقائد میں ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ مولانا زیاء و رحمان کے قتل میں غیر ملکی ایجنسی کے ملوث ہونے کا انکشاف تحقیقات کے لیے پولس اور حساس اداروں کا اجلاس طلب مقدمہ مقتول کے چچرزاد بھائی کی مدیت مدرج مولانا زیاء و رحمان کی نماز جنازہ آج موڈل کالونی میں اعداد کی جائے گی لاہور پولس کا بڑا ایکشن زمینوں پر قبضے کے الزام میں منشاہ بم گرفتار وزیراللہ پنجاب کو الڈی آفیس میں درجنا افراد نے منشاہ بم کی شکایت کی تھی محسن اکوی نے کہا کہ کسی کو پنجاب میں بدماشی کرنے کی جازت نہیں ملے گا پنجاب میں سہت کا انقلاب وزیراللہ پنجاب نے ایک اور سنگی میل اوبور کر لیا دہی ایمبلنس سروس کو دوستو چودہ نئی ایمبلنسز فراہم کر لی مرتنکلی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر ہمارا مرکزی فوکس ہے تیس شالس سال پرانے اسپتالوں کی حالت بیسر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کھراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتہ دو سالہ بچہ گھٹر سے زندہ مل گیا محمد زخان بارہ گھنٹے سے زائد زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا بچے کو کم عمر عبداللہ نے گھٹر میں پھینکا وجہ معلوم نہ ہو سکی والدین نے کم عمر عبداللہ کو معاف کر دیا بیزلی چوروں کو جھٹکے ملک بھر میں کریک ڈاؤن گجراوالا میں پچھتر اور گجرات میں چالیس کنڈا چور گرفتا چونسٹ کے خلاف مقدمہ درج پاک پتن میں آٹھ چیو ویلز کے کنیکشن منکتا مہرابپور میں سیکڑو غیر قانونی کنیکشن ہٹا دیے گئے غیر قانونی کنڈا اتاقتے ہوئے ایک شخص جامحق خیرپور اور عبادوں میں چار سو سزائر کنیکشن سپارٹ کیے گئے مردان میں بھی غیر قانونی کنیکشن منکتا اور پیرس میں فرانٹ پرو فیشن شو نے دھوم مچا دی ڈزائنرز کے تیار کردہ ملوشات نے حاضرین کو سہر زدہ کر دیا موڈلز نے جلوے بکھیر کر سما بان دیا